اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیرت سے ہوئیں گے دوستو آج کا ویڈیو دیکھنا آپ لوگوں کے لئے بہت جڑے امپارٹنٹ ہے اگر آپ لوگ فیز بک کریٹر ہے اگر آپ لوگ یہ ویڈیو نہیں دیکھتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا فیز بک پیج ڈی منٹائز ہو جائے تو اس لیے میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ لوگوں کا فیز بک پیج منٹائز ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگ ضرور دیکھیں اور اگر آپ کا فیس بک پیج منٹائز بھی نہیں ہے تو پھر بھی آپ لوگوں نے یہ ویڈو ضرور دیکھنا ہے کیونکہ یہ مسئلہ آپ کے فیس بک پیج کے اندر آ سکتے ہیں اس لیے آپ لوگ یہ سٹنگ اپنے فیس بک آئی ڈی کے اندر ضرور کریں اگر آپ لوگوں نے اپنے فیس بک پیج کو منٹائز کیا ہے انسٹریم ایڈز پر اور آپ کے فیس بک پیج کے اندر جو پی آؤٹ آئی ڈی ایڈمن ہے وہی آئی ڈی کو اگر آپ نے و على پی آئیڈ نہیں کیا ہے تو فیس بک آپ کا پی آؤٹ ڈیسیبل کرتا ہے آنے والی دن میں فیس بک آپ کو انہوں ڈیپائی کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے پی آؤٹ ایڈمن والی آئی ڈی کو و시는 کтерنا ہے اگر آپ کا آئی ڈی و ANT نہیں ہے تو ہم آپ کے پی آؤٹ کو ڈیسیبل کرتے ہیں اور آپ کے فیس بک پیچ کو دیمنٹائز کرتا ہے تو اس لیے دوستو اگر آپ کا جو آئی ڈی ہے آپ کا جو payout admin ہے facebook page کے اندر دو قسم کے admin ہوتے ہیں ایک آپ کا payout account کا admin ہوتے ہیں اور دوسرا آپ کے page کے اندر admin ہوتے ہیں آپ کا جو id payout کے اندر admin ہے اگر وہ ایک id ہے دو id ہے تو اسی id کو آپ لوگوں نے we reply it کرنا ہے facebook کے ساتھ اس کے لیے کون کون سے شرائط ہے آپ کے پاس ایک id card ہونا چاہیے یا آپ کے پاس passport ہونا چاہیے یا driving license ہونا چاہیے جو بھی چیز آپ لوگوں کے پاس موجود ہے لیکن آپ لوگوں نے یہ کام ضروری کرنا ہے کیونکہ اگر آپ لوگ یہ نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے facebook page کے اندر payout disable ہو جائے اور جب payout disable ہو جائے تو آپ کا facebook page بھی demonetize ہو سکتا ہے تو کس طرح آپ لوگوں نے facebook id کو بھی reply کرنا ہے پورا طریقہ کار میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا موبائل کے سکرین پر تو چلتے ہیں موبائل کے سکرین کے طرف اچھے دوستو تو سب سے پہلے آپ لوگ facebook application کو open کریں facebook official application کو light کو open مت کریں اس کے بعد side کے 3 لین پر کلک کر کے یہاں پر نیچے Setting and 주 MUELLER آپ لوگوں نے اس پر کلک کرنا ہے آپ نے پھر سیک together اور آپ نے ID کو بھی رپائی کرنا ہے generosity open کرنے کے بعد یہاں پر ہے Personal Details جیسے کہ آپ اس پر کلک کریں تو یہاں پر ہے Identity Confirmation آپ لوگوں نے Identity Confirmation پر کلک کرنا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں میرا Facebook ID میں نے بھی رپائی کیا ہے پاکستان سے میں نے اپنے identity verification already complete کیا ہے آپ لوگوں نے کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے facebook ID کے اوپر two step verification کو click on کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اپنے facebook ID کے اوپر protection کو on کرنا ہے اگر آپ کا facebook ID okay اور نہیں ہے تو آپ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے تو آپ نے کس طرح یہ کام کرنا ہے ابھی میں اس کو بن کرتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگ اپنے facebook ID کے اوپر two picture authentication کو on کریں اور protection کو on کریں تو یہاں پر آپ نے personal detail پر واپس کلک کرنا ہے اور اس کے اندر یہاں پر ہے password and security آپ لوگوں نے password and security کو open کرنا ہے اس کے بعد secret number پر ہے two pector authentication آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر دیکھو میرے facebook id کے اندر already میں نے آن کے ہے two pector authentication is on آپ لوگوں نے اس کو آن کرنا ہے two pector کو آن کرنے کے بعد آپ نے اس کو bake کرنا ہے اور یہاں پر ہے facebook protect تو آپ لوگوں نے اس کو آن کرنا ہے یہاں پر دیکھو میرے facebook id کے اندر یہ آن ہے اس کو آپ نے کس طرح آن کرنا ہے اس کے لئے تین شرائط ہے نمبر ون یہ ہے کہ آپ نے اپنے فیس بک آئی ڈی کے اوپر اوپر ٹو پیکٹر ایٹنٹیکشن کو آن کرنا ہے سیکنڈ نمبر آپ نے اپنے فیس بک آئی ڈی کا پاسورڈ سٹرانگ کرنا ہے تیسرا نمبر آپ لوگوں نے لائگ اینڈ الٹس کو آن کرنا ہے تو دو چیز میرے آئی ڈی کے اوپر آلریڈی موجود ہے لیکن نیچے ہے لائگ اینڈ الٹس فیس بک آئی ڈی کے اوپر ٹرائی کرتے ہیں تو فیس بک آپ کو انہیٹی پائی کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے یہ میں نے آلریڈ آن کے ہے ان تین چیزوں کو آن کرنا کے بعد پھر آپ نے واپس یہاں پر فرسنل ڈیٹیل کو آپن کرنا ہے تو یہاں پر میں نے اس کو واپس آپن کر دیا فرسنل ڈیٹیلز کو آپن کرنا کے بعد یہاں پر ہے ایڈنٹی کمپرمیشن آپ نے واپس اس کو آپن کرنا ہے بعد یہاں پر نیچے ہے کمپم یور ایڈنٹی میں نے یہاں پر پاکستان کو ایڈ کر دیا پاکستان کو جیسے میں نے ایڈ کر دیا تو یہاں پر آپ لوگ چیخ کر سکتا ہے کہ میرا فیس بک آئی ایڈی کا جو میریپکیشن ہے وہ میں نے آج ریڈی کمپلیٹ کیا ہے اس سے آگے یہ نہیں جائے تو یہاں پر اوپر آپ چیخ کر سکتے ہیں کمپم اس کے ساتھ موجود ہے پاکستان سے میں نے اس کو بھی رپائی کیا ہے اب یہ آگے نہیں جاتے آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے اس کو آپ نے نیکس کرنا ہے پھر آپ نے یہاں پر اپنے نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ والا اپشن کو آپ نے ٹک کرنا ہے یا آپ نے لیسنس والا اپشن کو ٹک کرنا ہے یا آپ لوگوں نے پاسپورٹ والا اپشن کو ٹک کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے جو بھی اپشن کو ٹک کر دیا اس کیمرا آن ہو جائے گا اور آپ لوگوں نے وہی کا پیکچر ایڈ کرنا ہے پھر آپ نے چوبیس گھنٹے ویڈ کرنا ہے اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ کا فیس بک آئی ڈی بھی ریپائی ہو جائے گا جب بھی ریپائی ہو جائے تو آپ کے آئی ڈی کے ساتھ کمپم لکھا ہوگا تو آپ کا آئی ڈی جو نا وہ بھی ریپائی ہو جائے گا یہ بہت زیادہ امپورٹن ہے آپ لوگوں نے اس کو ضروری جانے کمپلیٹ کرنا ہے شکریہ شکریہ